اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماں یوٹیوب چینل امیر یو سوزے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ورسس انٹیا ٹی ٹوینٹی دو ہزار اکیس ورلڈ کپ کا مقابلہ تو جیسے ہی کل ٹیم ٹوز جیت جاتی ہے وہ تیس وی ست کم سے کم اس میچ میں مقابل کا جو ہے مدے مقابل کا اس پر بازی لے جاتی ہے جی ہاں بلکل پاکستان نے ایسا ہی کیا ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد انڈیا کو محض 151 151 رن تک محدود رکھا اور کیا کلاسیکل بولنگ تھی کیا آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ کیا آؤٹسٹینڈنگ جو نا مائنڈ سیٹ تھا کیا کیا کر کے گئے تھے اسی لیے تو کہتا ہے کہ بھائی میچ سے پہلے کچھ ٹر ٹر نہیں کرو بگ بگ نہیں کرو کیوں کیونکہ میچ میں آپ کے غبارے سے ہوا نگل جاتی ہے تو اسی لیے ہمارے پاکستانی اکثر پاکستانی سے جب انٹرویو دیا گیا تو پاکستانیوں نے کہا کہ دیکھو امید ہے انشاءاللہ میں جیت جائیں گے اچھا انڈیاں سے جس سے بھی انٹرویو دیا ہم چھیر پاڑ دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تپلے جنگ بجھا دیا پاکستانی ٹیم نے ساری ٹی ٹوین ٹی جو ورلڈ کلاس کی ٹیمیں ہیں وہ سب حیران و پریشان ہو گئے ایک سو اکیاؤن رن کا ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے دو آور پہلے کچھ بولے اوپر دو آور پہلے مکمل کر کے کوئی وکٹ کی نہیں گری دس وکٹوں سے یہ جیتا ہے اس طرح خطرناک شکست اس سے پہلے پاکستان نے کبھی نہیں دیوگی انڈیا کو اور یہ یادگار رہے گی جس طرح ایشین ٹروفی جیتے دیں چیمپین ٹروفی جس طرح جیتے پاکستان اسی طرح یہ بھی یادگار رہے گی تو پاکستانیوں نے ایک زبردست پلیننگ کے تحت ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد انڈیا کو ون فیفٹی ون تک محدود رکھا اور اس کے بعد جب آئے شاہین میدان اچھا سب سے پہلے شاہین افریدی کے بات کر دے شاہین افریدی نے ان کی بیٹنگ لین اپ کو تحس نیس کر دے ان کو سکور کرنے ہی نہیں دیا جب جب آپ مخالف ٹیم کو اور خاص کر پھر جب انڈیا جیسی ٹیم ہو اس کو جب ہلنے نہیں دیں گے تو پھر وہ اتنا بڑا سکور کر نہیں سکیں گی اور اسی طرح شاہین افریدی نے زبردست بولنگ دکھائے اور یقیناً محمد عامر کی کمی انہوں نے پوری کی اور اسی طرح حارس اور رعوف سے جس سے امیدیں نہیں تھی انہوں نے وہاب ریاض کی کمی پوری گھر دکھائے اور اس کے بعد جب شاہین آئے میدان میں تو شاہینوں نے تباہی مچا دی یقیناً تباہی مچا ہے آپ دیکھ کے حران ہون جائیں گے وہ رضوان کے چکے وہ بابر آزم کے کورڈ رائے اور وہ چکے اللہ اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے کیا تباہی مچائی ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل ون سائٹ میچ ہوگی اچھا ون سائٹ میچ نہیں تھا یہ یہ میچ کیا ہے پاکستان نے ون سائٹ یہ اس طرح کیا کہ جمع رہے دبے رہے کھڑے رہے ڈٹے رہے لڑتے رہے مخالف ٹیم کو نا کو چنے چبوائے مگر ٹھس سے مس نہیں ہوئے ویکٹ پہ کھڑے رہے جمع رہے اور بل آخر یہ مقابلہ جیت لیا اچھا میں آپ کو پائنٹ کی بات بتاؤں پاکستان نے اس دفعہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں سب سے جو مینٹ ٹارگیٹ ہے وہ سب سے پہلے نیوزیلینڈ ہے چھپیس اکتوبر کو جو میچ ہونا ہے سب سے زیادہ تہاری سب سے دماغی لیاز سے ان سے مقابلہ اٹاک رہا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا فرائٹ کیا اور اس کے بعد انگلینڈ کے ساتھ ہے یہ انڈیا کے ساتھ یہ تو ایک سمجھو وام اپ میچ تھا ون سیڈ میچ کر دکھا ہے تو اس لیے کہتے ہیں وقت سے پہلے بکواس نہیں کیا کرو وقت سے پہلے اپنی زبانوں کو لگام دو ہرے بجنگ سنگھ کی ایک ویڈیو دیکھی بھولے پاکستان پاکستان کو تو یوں کر دیں اب یوں کرنے کا وقت گیا ابھی یوں کرنے کا وقت گیا ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس محمد ریزوان ہے اور بابر آزم جیسے اوپنر ہے ماشاءاللہ سے اللہ ان کو نظرے بات سے بچائے تو دوستو آج کے میچ دیکھ آپ کو یقیناً بہت مزا آیا ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وڈ کپ کی دعا کریں یہ ٹی ٹو انٹی وڈ کپ کی دعا کریں نہیں کر سکتے ہیں دعا یار ایک مسئلہ ہے مسئلہ بتا ہے آپ کو انٹی ٹو کا وڈ کپ یاد ہے وہ ہمارے گلے پڑھا ہوئے تو یہ مزاکیہ بات تھی تو خیر یہاں تک بات تھی آج کی ویڈیو یہی تک تھی ہم امید کرتے ہیں آگے میچز میں بھی پاکستان اچھا پرفارم کر رہے ہیں اپنے بھائیو میرے اس وزہ کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تک تک کے لیے اللہ نگے بھا